السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید الفطر کی پرکلوس مبارکباد عالم اسلام کے تمام برادران کو ان کی خدمت میں بینٹیش کرتا ہوں اور خاص کر ہندوستان کرنا ٹرنک زلے بلبردہ کے ہمارے تمام برادران اسلام کو دل کی امیر دہرام سے عید الفطر کی پرکلوس مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس ماہ رمضان میں جو تلاوتیں تراوی نمازیں نفر نمازیں تہجب ذکر و آسکار اور خاص کر روزوں کا احتمام کیا ہے ان کے ذکر و آسکار کو عبادتوں کو قبول و معبول فرمائے اور رمضان مخدس کی تمام نعمتیں برکتیں سعادتیں رحمتیں انہیں نصیب دوئے اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم ایک طرف عید الفطر کی عید منا رہے ہیں دوسری طرف عالم اسلام میں اسلام مخالف طاقتیں پورے مطعید ہو کر کے اسلام کے خلاف نت نئے ہتکنڈے اپناتے ہوئے ساجشیں کر رہے ہیں جس کا چھوٹا سا نظرہ ایک ساجش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں غزا ہو اور رافہ میں فلسطین میں اور ویسٹ بینگ میں کتنا خطل عام وہ مچا رہے ہیں ہزاروں بچوں کو شہید کر رہے ہیں خواتین کو مرد حضرات کو وہ اندہ دن مم باٹ کر کر شہید کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا لمحے فکر ہے اور خاص کر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ جو تمام جو اطراف و اطناف کے جو مسلم ممالک ہیں چاہے وہ لبنان ہو سیریا ہو اردن ہو مصر ہو سعودی عرب ہو عراق ہو اور یوئی ہو یہ لوگوں کا زمین جاگ اٹھے اور اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ٹٹ کر کھڑے ہو کر کے ان کا موٹ اور جواب دیں اور میں عالم اسلام کے تمام مسلم ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحدہ طور پر ایک ہو کر کے یہود اور نصارہ کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں اور فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے حصہ دلائیں اور مسجد اقصہ کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے یعنی فتح کرنے کی انتھک کوشش کریں میں سلام کرتا ہوں ایران کو لیبنان کو سیریہ کو یمن کو یہ جنہوں نے اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ایک جہتی دکھاتے ہوئے ان کے ظلم کے ساتھ جو اردرائیل جو ظلم بربیت وہاں پر کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اس کا مطور جواب دے رہے ہیں یہی طرز پر تمام مسلم ممالک کو کھڑے ہونے کی آج ضرورت ہے تو میں یہی کہوں ہوا کہ بہت آنے والے جو تین چار سال ہیں خاص کر امت مسلمہ کیلئے بہت بڑی چیلنجز ہمارے سامنے ہیں تو اس لئے ہم سب کو ابھی سے ہی مل بیٹھ کر متحد ہو کر سب مل کر کے ایک نئی حکمت حملی بنانے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ہندوستان میں جنرل پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ایک اچھی حکومت جو ہندوستان کے بہتر حق میں بہتر ہو اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہو وہ حکومت یہاں پر بن کر آئی